اسلام علیکم ناظرین اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پرگرام مزائیہ مشاعرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد سلام قبول کیجئے احباب زیبکار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیشل ٹی وی کے مزائیہ مشاعرہ میں ہمارے ساتھ ہر بار ایک نئے مہمان ہوتے ہیں آج کی مہمان شخصیت ہے ہمارے ساجناب ممتاز راشد لاہوری صاحب اسلام علیکم ممتاز راشد لاہوری صاحب کسی تعرف کے متاجنی عدبی دنیا میں آپ ریڈیو ٹی وی کے شاعر ہیں آپ بز میں خیال و فان کے زیرے تمام پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے پروگرام چلتے ہیں آن لائن پروگرام چلتے ہیں آن لائن کے علاوہ آپ اب تک تقریباً دو سو کے قریب زمینی پروگرام جو ہیں وہ انعقاد کر چکے ہیں پروگراموں کا آپ کی تقریباً تیس کتابیں چھپ چکی ہیں ان تیس کتابوں میں ہر قسم کی کتاب شامل ہے اس میں لطائف ہیں اس میں اردو شاعری ہے پنجابی شاعری ہے مایے ہیں دوڑے ہیں لاہوری ٹپے ہیں لاہوری بولیاں ہیں ناول ہیں افسانے ہیں کہانیاں ہیں کالم ہیں آپ ہمارے جائے شخصیت ہیں آج ہمارے مہمانہ جی ممتاز راشد لاہوری صاحب آپ کیسے ہیں یہ لوگ شکر ہے بلکل ٹھیک آپ مزاہیہ شاعری بھی کرتے ہیں تو ناظرین جو ہیں ناظرین کا درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا دل تو چاہتا ہے کہ پہلے میں اپنا کلام سناؤں لیکن آپ ہمارے مہمان ہم مہمان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام کی افتداء اپنے کلام سے فرمائیں جی مزاہیہ شاعری زیادہ تر میں نے کتات کی صورت میں کی ہے جی پیسے کچھ نظمیں بھی لکھی ہیں شیری مجموعہ جو ہے مزاہیہ شاعری کا جی وہ بھی آ چکا ہے اس کا نام تھا مزاک مزاک میں جی لیکن میں کتات جو ہیں وہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ رغبت سے جی لکھتا ہوں جی وہ کچھ کتات پیش کرتا ہوں جی آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ کتات زیادہ اچھے نہ بھی لگیں تو آپ نے داد ضرور دے لیں آپ میرا پتہ یہ کہ میں داد کھل کے دیتا ہوں اچھا جی جو ہمارے مشاعروں کی عمومی صورتحال ہے نا آج کل جی تو اس حوالے سے ایک کتہ ہے جی کہ کسی دلبر کی مل جائے گی صحبت واہ واہ کسی دلبر کی مل جائے گی صحبت کوئی حمدم کوئی صاحر ملے گا واہ واہ چلو راشد چلیں بزم سخن میں واہ کوئی تو کام کا شاعر ملے گا کیا کہنے کیا کہنے اصورتحال مشاعروں کی آج کل تو بیسے یہی ہوئی ہے ایسی تقریباً کسی دلبر کی مل جائے گی صحبت واہ کوئی حمدم کوئی صاحر ملے گا واہ چلو راشد چلیں بزم سخن میں واہ کوئی تو کام کا شاعر ملے گا واہ واہ چلیجی ایک قطع اور سن لیجئے یہ ذرا پرانا ہے پرانا مطلب پرانا اس دور کا جب ایک فلمی ہیروین ہوتی تھی جی وہ جنتی مالا وہ جنتی مالا تو اس میں اس کا ذکر ہے جی جی آپ کے دور کی ہیروین ہے تو اس کا ذکر تو ہونا ہے بلکہ ہم سے بھی تھوڑا پہلے کی لگا لیں کیونکہ ہمارے چچا بھی ان کے عاشق واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے دیکھیں کیسا خودصورت امتظا جا ہے کہ چچا اور بتیجہ دونوں عاشق تو یہ اس حوالے سے ایک قطع ہے کہ ایک محکمہ ذراعت کا رسالہ تھا جی تو اس کے ٹائٹل پر ایک تصویر آئی جی بلکہ دو تصویریں آئیں تو یہ قطع اس وقت ہوا جی کس طرح کا مواد ہے اس میں واہ جانے کس قسم کا رسالہ ہے واہ کس طرح کا مواد ہے اس میں جانے کس قسم کا رسالہ ہے واہ ٹائٹل پر ہے بھینس کی تصویر واہ واہ اور اندر وہ جنتی مالا ہے واہ واہ کیا کہنے دیکھیں ٹائٹل پر ہے بھینس کی تصویر اور اندر وہ جنتی مالا ہے واہ اچھا کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں مشاعروں میں حاضرین کوئی کٹھا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو وہ ساتھ محفل موسیقی بھی رکھ لیتے کہ چلو گلوکاری ہوگی کچھ لوگ اس مہانے آ جائیں گے اور کچھ مشاعرے کے حوالے سے تو یہ جو قطع ہے مزاہیہ قطع ہے یہ اسی پس منظر میں ہے کہ موسیقی کے بعد جو شیری دور چلا یارو اس کی شانیں دیکھنے والی تھی موسیقی کے بعد جو شیری دور چلا یارو اس کی شانیں دیکھنے والی تھی آدھے حال میں اپنے شاعر بیٹھے تھے باقی آدھے حال کی سیٹیں خالی تھیں کیا کہنے رشح صاحب آپ نے موسیقی کی بات کی مشاعرے میں ایک بار میں نے ایک مشاعرہ رکھا تو اس میں ہمارے دوست شریف لائے وہ مسجد کے امام تھے میں نے انہیں مشاعرے کی صدارت دے دی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں سٹیج پہ آگے وہ ابھی مشاعرہ جاری تھا تو ہمارے ایک دوست جو اب بتائی دینا بہتر ہے کہ وہ جو اینا میرا کلاس کھالو تھا اور وہ دھولک کے ساتھ جو اینا وہ جنجے بانگتا تھا پنجابی چیندے نے جنگ منگنا کہ وہ جہاں کہیں بارات آتی تھی تو وہ دھولک لے کے وہاں پہنچ جاتا تھا اور وہاں دھولک بجا کے جو اینا گیت گا کے پیسے اکٹھے کرتا تھا اور اتنے پیسے اکٹھے کرتا تھا کہ ایک بار میں نے اپنے ساتھ والے پریس پہ فون کیا تو میں نے کہا شاہ جی کیسے حال میں کہنا جی اللہ دی امان میں اچھو چڑا پہ بول دا میں نے کہا اچھو چڑے تم پریس پہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا اللہ دی امان یہ نمبر میرے ہے میں نے کہا مزاق نہ کرو یہ تو پریس کا نمبر ہے کہنے لگا وہاں سے کٹ گیا ہے میرے گھر میں لگ گیا ہے اچھا اچھا شاہر ہونے کے باقی تو میں نے کہا اللہ دی امان یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے تو اپنا فکر لگ گیا ہے کہ ایک پریس کا نمبر کٹ کے تمہارے گھر لگ گیا ہے تو کہیں دوسرا نمبر میرے مجھ پہ مربانی کرنا تو ایسے بھی ہو جاتا ہے باقی اور وہ اچھو چڑا جو ہے اس کا نام تھا اصر علی خان اور وہ اتنا امیر ہو گیا اپنے دور میں کہ وہ گلے میں چین پہنتا تھا سونے کی انگوٹھی ہوتی تھی اور بوسکی کے اس نے کپڑے پہننے اور عام لوگ دیکھنے والے اسے سمجھتے نہیں تھے کہ یہ جو ہے میر صاحب ہیں وہ ڈھولت لے کے آگے تو انہوں نے ایک دوست کی غزل تیار کی ہوئی تھی مجھے کہنے لگے کہ میں نے غزل سنانی ہے انہوں نے غزل سنانی شروع کی تو جو علامہ صاحب تھے ہمارے صدر صاحب وہ جو پہلو بدلیں بڑی بیچینی انہیں تو وہ اٹھنے لگے تو میں نے کہا بس بیٹھ جائیں یہاں کون سا ویڈیو بن رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا رام سے بیٹھ کے غزل سنے غزل سنی انہوں نے دوسرے دن وہ میرے ہاں تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ یار انیس تم نے تو رات مجھے مروانے میں کوئی قصر نہیں چھو دی میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہنے لگا یار وہ ساتھ میں تم نے مسیقی شروع کر دی وہ تو حرام ہے تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں کہنے لگے پسند تو آئی ہے وہ تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی متقد میرے ساتھ نہیں آیا اگر کوئی متقد میرے ساتھ آ جاتا تو آج جلوس بھی کر رہے ہوتے ہیں میرے خلاق گتارش یہ ہے کہ ہمارے قطعے پہ آپ نے دو واقعہ سنا دی تو اسی طرح اگر ہر قطعے پہ آپ کوئی واقعہ سنائیں گے تو بھیرا ہماری تو باری گئی میں تو آپ کا وقت پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے پچاس منٹ پورے کرنے ہیں چلیے جی مقصد یہ ہے کہ حاضرین کو ہمیں خوش کرنا ہے ان کی اتوازو کرنی ہے تفریح طبع کا سامان انہیں مہیا کرنا ہے تو وہ چاہے انیس صاحب کریں یا میرے قطعات کریں یہ ایک ہی بات ہے تو میں نے وہ جلدی سے جو قطع سنایا ہے اسے پھر دورا دیتا ہوں کہ موسیقی کے بعد جو شیری دور چلا یارو اس کی شانیں دیکھنے والی تھیں آدھے حال میں اپنے شاعر بیٹھے تھے باقی آدھے حال کی سیٹیں خالی تھیں راشی صاحب یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا لیکن ہم آپ شیر سنائیں یعنی اسی قطع پر ایک اور واقعہ یاد آیا چلیے اس کا مطلب ہے ایک قطع بڑا ذرخیض چتنی بار سنائیں گے اترہی واقعات ہی آیا میرا خیال ہے اگلا قطع بھی ذرخیض ہے وہ بھی ذرخیض ہے اس پہ بھی آپ کو دو تین واقعہ ضرور یاد آئیں گے وہ یہ تھا کہ عام طور پر بچے بچہ چھوٹا جو بچہ ہوتا اس کو بیل آنے کے لیے جو ماں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو یہ قطع اس حوالے سے بکری بن کر ایک عورت ممیائی تھی بکری بن کر ایک عورت ممیائی تھی مقصد یہ تھا بچہ خوش ہو جائے گا اس کو کیا معلوم تھا ایوم ہمیں آنے سے اس کے پیچھے بکرا دوڑا آئے گا کیا کہنے اس کو کیا معلوم تھا ایوم ہمیں آنے سے اس کے پیچھے بکرا دوڑا آئے گا اچھا جی ایک قطع اور دیکھیں یہ دیکھیں تین تین مصروں کی بھی تکونیاں بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں لیکن میں زیادہ تو جو جو ہے نا اس وقت وہ قطعات پہ کر رہا ہوں یہ ایک جو موٹاپا ہے نا یہ ایک عالمی بیماری ہے ٹھوڑے بہت موٹے ہم سب ہیں لیکن کچھ لوگ جو ایکسٹرا آرنری موٹے ہو جاتے ہیں یہ قطعہ ان کے بارے ہیں یہاں پہ مجھے ایک بات یاد ہے لیکن میں سنو ہوں گا نہیں آپ پتا فرمائیں بہت اچھا کریں گے اور وہ بہت زیادہ موٹا جو بندہ ہے اسے سمجھیں کہ اس کے بارے میں یہ قطع ہے کہ وزن بڑھ جائیں جن کے جسموں کے مشکلوں میں وہ فستے رہتے ہیں کہہ کہے ان کے رک بھی جائیں تو دیر تک پیٹ ہستے رہتے ہیں میں ایک بار پہ فرمائش کرنے لگا ہوں آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے دات زیادہ دینے دات تو میں دے رہا ہوں اللہ کے واسطہ ایک میری بات کم دی ہے اللہ کا واسطہ میری ایک بات سن لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو کھل کے دات دوں گا دات دینے کے لئے بھی آپ کو قربانی دینے پڑی وہ ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اسے کہا وہ فلان خاتون جو ہے نا وہ بہت موٹی ہے کہتی ہے انیس صاحب آپ شاعر ہیں اہلِ عدب ہیں عدب سے بات کریں انخلاق کا خیال رکھیں عورت موٹے نہیں ہوتے صحت مند ہوتی ہے یہ تو ٹھیک ہے ہر جو جیسے حالات ہوں ان کا تقاضی ہوتا ہے کہ ویسی الفاظ استعمال کیے اچھا جی یہ دو سال پہلے سال پہلے ایک ہوتلوں میں عام سے ایک بات چل پڑی کہ اس میں گوشت جو ہوتا ہے وہ میاری نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی کہا گیا جی ان میں تو گھدوں کا گوشت بھی شامل ہوتا ہے تو یہ قطع یہ قطع جو ہے اس حوالے سے کہ کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے ستم دن رات ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے شہر کے ان ہوتلوں میں ہمیں کھوتے کھلائے جا رہے ہیں کیا کہنے ہمارے شہر کے ان ہوتلوں میں ہمیں کھوتے کھلائے جا رہے ہیں آپ تو کھوتا نظر آنا ہی بند ہو گیا کہیں دکھتا ہی نہیں ہے سڑک پہ پہلے تو ہر جگہ پہ نظر آتا تھا ہوتلوں والے بھی تنگ ہیں کہ ملتے نہیں راشد صاحب سنا تھا کہ چین نے بڑی ڈیمانڈ کی کہ جو کھوتے کی کھالیں ہیں وہ ادوائیات میں استعمال کرتے تھے مختلف بھیمیکرز بناتے تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹھیکا کیا اور پچھلے دوری حکومت میں حکومت خیبر پختون خواہ نے ان کے ساتھ معایدہ کیا کہ ہم آپ کو کھوتے سپلائی کریں گے سنا ہونے ہڈیاں زیادہ چاہیئے تھی اور کھالیں تو گوشت ادھر استعمال ہو جاتا تھا ہڈیاں اور کھالیں پاکستانی ہے نا جی ہم کوئی چیز بیکار نہیں جانے دیکھتے کوئی بھی رکنے والا نہیں ہے ستم دن رات گھائے جا رہے ہیں ہمارے شہر کے ان ہوتلوں میں ہمیں کھوتے کھلائے جا رہے ہیں یہ جو جلسے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں ان میں ایک قسم ہے جسے جلسہ نہیں کہتے دھرنا کہتے ہیں تو دھرنوں میں سب ہی مرد و ذن اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ قطع اس حوالے سے ہے کہ اے میری محبوب مجھے تو آج اپنا دیدار کرا جا واہ کیا کہنے ہے اے میری محبوب مجھے تو آج اپنا دیدار کرا جا باغ میں آنا ہے گر مشکل دھرنے ہی میں ملنے آجا واہ واہ کیا کہنے ہے باغ میں آنا ہے گر مشکل دھرنے ہی میں ملنے آجا جی اچھا یہ جی ایک اس کا میں پس منظر نہیں بتاتا کہتا ہی سون لیں سیدھا سیدھا جی جی کہ خواہشیں اپنی گھٹا لیں گے ہمارا کیا ہے واہ واہ خواہشیں اپنی گھٹا لیں گے ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے واہ خواب میں وصل منالیں گے ہمارا کیا ہے گر تیرا ساتھ میسر نہ ہوا دریا میں ہم اکیلے ہی نہا لیں گے ہمارا کیا ہے واہ واہ گر تیرا ساتھ میسر نہ ہوا دریا میں میں نے آپ کو بھرپور داد دیئے تو یہاں پہ مجھے ایک بات آگئی ہے جی جی وہ دھرنے کا آپ نے ذکر کیا ہاں بے نظیر کا دوری حکومت تھا قاضی حسین احمد صاحب انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا حکومت نے تو ہم ان کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے دھرنہ دیں گے ٹھیک بے نظیر صاحبہ گھبرا گئی کہ یہ دھرنہ دیں گے یہ دھرنہ کیا ہوتا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کو دھرنہ نہیں دیں گے پھر انہوں نے اپنے کسی سیاسی دوست سے پوچھا کہ یہ دھرنہ ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ آئیں گے آکے جو ہے نا پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ جائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور پہلا دھرنہ پاکستان میں کامیاب دھرنہ بہت بڑا دھرنہ انہوں نے پاکستان میں دھرنے کی اعتداء کی یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کہیں جائیے گا نہیں ہم دھرنے میں موجود ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دھرنے کے بعد نہیں وقفے کے بعد پھر حضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک دھرنہ میرا مطلب ہے کہ ویلکم بیک اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام مزایا مشاعرہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کی مہمانِ گرامی جناب ممتاز راشر لاہوری صاحب جو کسی تعرف کے متاج نہیں عدوی دنیا میں مزایا پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کرتا ہوں پھر ہم مہمان کی طرف لوٹیں گے آئے تو یہ مجھے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے پہلے مہمان ہیں ایسے آئے ہیں آئندہ میں مہمان کو سکھا کے لاؤں گا کہ آپ نے میری بات نہیں کٹنے میرے سامنے بولنا نہیں ہے مجھے زیادہ سننا ہے اپنا کلام کم سنانا ہے لیکن یہ میرے محترم ہے اس لئے میں ان کے ساتھ جو بھی یہ سلوک کریں گے ہمارے ساتھ ہمیں قبول ہے بدن میں شوگر بڑی ہے تو حوصلہ ملا ہے بدن میں شوگر بڑی ہے تو حوصلہ ملا ہے دنوں میں شوگر کا ریٹ تیزی سے جو بڑا ہے دنوں میں شوگر کا ریٹ تیزی سے جو بڑا ہے بدن میں شوگر بڑی ہے تو حوصلہ ملا ہے دنوں میں شوگر کا ریٹ تیزی سے جو بڑا ہے یہ جو بلوں کو سڑک پہ کرتے ہیں نظر آتش انہوں نے نیٹ کیفے سے بل وہی نکلوا لیا ہے سب بھریں گے ہم بھی بھار رہے ہیں پچھتر سال سے وہ بھی بھریں گے یہ جو بلوں کو سڑک پہ کرتے ہیں نظر آتش انہوں نے نیٹ کیفے سے بل وہی نکلوا لیا ہے ہوا ہے مہنگائی کے اثر سے یہ دفتروں میں ہیریٹ نظرانوں کا سبی نے بڑھا دیا ہے کیا بات ہے ہوا ہے مہنگائی کے اثر سے یہ دفتروں میں ہیریٹ نظرانوں کا سبی نے بڑھا دیا ہے پیاز گو بی ٹماتر آلو ہے نازہ خود پر پیاز گو بی ٹماتر آلو ہے نازہ خود پر ہر ایک حکومت نے مرتبہ یہ عطا کیا ہے کیا بات ہے پیاز گو بی ٹماتر آلو ہے نازہ خود پر ہر ایک حکومت نے مرتبہ یہ عطا کیا ہے بجٹ مہینے کا تین سو بھی تھا کتنا زیادہ بجٹ مہینے کا تین سو بھی تھا کتنا زیادہ اب ایک پیزہ بھی اس سے زیادہ کا ہو گیا ہے بجٹ مہینے کا تین سو بھی تھا کتنا زیادہ اب ایک پیزہ بھی اس سے زیادہ کا ہو گیا ہے گیا ہے بیٹا سکول مجھ سے خفاظہ ہو کر گیا ہے بیٹا سکول مجھ سے خفاظہ ہو کر کہ پانچ سو خرچہ ایک دن کا جو کم لگا ہے گیا ہے بیٹا سکول مجھ سے خفاظہ ہو کر کہ پانچ سو خرچہ ایک دن کا جو کم لگا ہے بدل میں شگر بڑی ہے تو حوصلہ ملا ہے دنوں میں شگر کا ریٹ تیزی سے جو بڑا ہے جی اہبابی زیبکار ہم آتے ہیں اپنے مہمان کی طرف ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ممتاز راشد لاہوری صاحب جی ممتاز راشد لاہوری صاحب آپ نے شاید تو ماشاءاللہ خود سنائی و خوب لکھتے ہیں کچھ اپنے بارے میں عطا کیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی کی اپتدا کیسے کی اور کیسے رکھتے ہیں میری عمر اس وقت تقریباً ستر سال ہے جی اور لاہور بھی میں پیدا ہوا جی مزنگ میں ہمارے ننحیال جی ادھر ہی چراغ دین روڈ پر تو ہمارا اپنا گھر جو تھا وہ شلمر باغ لاہور جو ہے جی اس کے پاس ایک گاؤں تھا اس نے پرائمری سکول تھا وہیں پڑا پھر شلمر باغ کے بلکل ساتھ گاؤں سکول تھا وہاں میٹرک کیا اور ساتھ یہ بستی ہے مغلپورا وہاں ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر تھا پاک جرمن وہاں سے میں نے ڈراسپینشپ کا کورس کیا میکینیکل ڈراسپینشپ کا پھر سیول ڈراسپینشپ کا ایک کورس تھا جو لاہور ہے وہاں سے کیا پولی ٹیکنیک اس کا نام تھا اس وقت اب شاید گاؤںمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ہے تو پھر کوئی تین چار سال ادھر ملازمت کی لاہور میں اور انیس سو ستتر میں میں چلا گیا قطر وہاں ملازمت میں سنتی سال گزر گئے میں ہر سال لاہور آتا تھا عدیبوں شہروں سے رابطہ رہتا تھا جانے سے پہلی قطر جانے سے پہلی شاعری شروع ہو چکی تھی تو ان سب سے دوستیاں تھیں خطو کتابت بھی رہتی تھی استاد محترم اللہ مزاکی مظفر نگری وہ بھی ادھر تھے تو میں آتا تھا ان سے نئے کلام پہ اصلاح لے لیتا تھا خطوں کے ذریعے بھی اصلاح لے لیتا تھا تو قطر میں بزمیں اردو قطر بڑی پرانی ایک تنظیم تھی تو اس سے وابستہ ہو گیا اس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور یورپ وغیرہ سے آئے ہوئے لوگ وہ سب ملجل کے مشاعرے پڑھتے تھے انٹرنیشنل سی ایک تنظیم تھے تو وہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع میرے دلی سے لوگ تھے لکھناہو سے تھے ہیدراوباد دکن سے تھے بیہار سے تھے تو اردو کے یہ بڑے مراکز ہیں ممبی سے تھے تو ایدر کراچی جو ہے وہاں سے بھی لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا اور پشاور کے لوگ بھی تھے ہر صبح ہر جگہ کے جو اردو بولنے والے ہیں ان سے پھر مل کر بہت مفلے ہوئیں ہزاروں مشاعرے پڑے یوں سمجھے ہر ہفتے ایک مشاعرہ ہوتا تھا ایک دور میں تو ہر شام وہاں ایک مرکز بنا ہوئے وہ ہر شام سب جمع ہو جاتے تھے بغیر بلائے ہوئے جس نے کوئی تازہ کلام کا خطہ سنا لیتے تھے تو پھر اور بھی تنظیمیں بنی پاک یو سوسائٹی وہاں بنی اس کے تحت ہم نے بہت سے شہروں کو بلایا پھر پاکسان آٹھ سوسائٹی بنی کئی دانے شہروں کو بلایا پھر اور بھی ایک پاک لیٹریری فورم بنا پھر وہی میں نے ادارہ خیال و فن کی بنیاد بھی رکھی 1994 میں اور رسالہ بھی شروع کیا خیال و فن کے لوگ سے وہ اگلے سال یعنی 1995 سے شروع کیا تو تنظیم کے تحت ہم پروگرام کراتے تھے عدیبوں شاعروں کو بلاتے تھے وہاں اور ان کی کتابوں کی رونمائی ان کی صدارت میں مشاعریں ان کے ساتھ شام میں اور رسالے میں وہ ساری سرگرمیاں شایع ہوتی تھی مزمین شایع ہوتی تھی انٹرویوز شایع ہوتی تو اس کے کئی نمبر شایع کی ہے وہ اب بھی جاری ہے لیکن اب ذرا اس میں وقت سے ذرا طویل ہو گئے ہیں وہ مالی حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگائی آپ کے سامنے ہیں تو وہ جیسے پہلے سپانسر یا اشتہار مل جاتے تھے وہ اب ملتے نہیں وہ ذرا مسئلہ روکا ہوئے تو ساتھ ساتھ کتابیں بھی میری شایع ہوتی رہی تو میں جب قطر سے آیا تو میری سولہ سترہ کتابیں آ چکی تھے پھر یہاں کوئی دس بارہ اور اس میں شامل ہو گئے تو ان میں نصری کتابیں ہیں آدھی تقریباً سے اور آدھی شاعری کی ہیں تو ان میں چار پانچ پنجابی شاعری کی کتابیں بھی ہیں تو یہ ملہ جللہ ایک سلسلہ تحریری سلسلہ بھی جاری ہے آپ نے کتابوں میں بہت سے منفرد کام کی ہیں جس میں آپ نے کچھ فلمی دنیا کے بارے میں کچھ کتابوں کے لکھیں ہیں فلمی دنیا کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ وہ پوری طرح فلمی دنیا کے بارے میں نہیں وہ میں دیکھتا تھا کہ ادھاکاروں کے بارے میں کتابیں آ رہی ہیں اچھا موسیقاروں کے بارے میں بھی مل جاتی تھیں پھر ہدایتکاروں اور سب تو وہ جو نغمہ نگار پہ نا نغمہ نگار پہ پاکستانی فلموں پہ ان کو کافی لوگ جو ہیں نا وہ جانتے ہی نہیں تھے ان کے بارے میں کچھ زیادہ وہ ایک کتاب آئی رضا لی عابدی بی بی سی والے تو انہوں نے لکھی ایک کتاب نغمہ گھر تو اس میں زیادہ انہوں نے انڈیا کے نغمہ نگار جو تھے ان کو شامل کیا اور آخر میں ایک پاکستانی نغمہ نگار تھے قتیل شفائی ان کو لیا اور یہ بھی کہا کہ جو پاکستانی نغمہ نگار ہیں وہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں تو مجھے ان کے بارے میں مباد زیادہ نہیں ملا اس لیے میں نے ان کے بارے میں زیادہ نہیں لکھا وہ اگر کوئی یہ کام کرے تو یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے اگرچہ اس کا صلاح کوئی نہیں ملنا نہ کسی یونیورسٹی نے گاس ڈال لی ہے کہ اس پر اہم فل ہو جائے نہ کسی اور نے کوئی توجہ دینی ہے حتیٰ کہ فلمی دنیاں والوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دینی تو بس وہ میرے ذہن میں وہ بات ان کی جو ہے نا وہ بیٹھ گئی تو میں نے میٹر جمع شروع کیا جمع کرنا مواد کچھ میرے بعد بہت سے رسالے تھے پرانی کتابیں تھیں کسی جگہ سے کسی شائر کے بارے میں معلومات ملیں کسی جگہ سے کسی نغمانگار کے بارے میں تو میں وہ جمع کرتا گیا تو کوئی سال بھر کی محنت سے وہ میری کتاب شائع ہو گئی اس کا نام تھا پاکستانی نغمانگار تو اس میں جو ہمارے چار پانچ تو وہ شائر نغمانگار تھے جو پارٹیشن سے پہلے تقسیمیں ہن سے پہلے سے ہی نغمیں لکھتے آ رہے تھے ان میں مظفر ایک تھے نہیں ہاشویں ان کا نام تھا اور تنویر نقوی اور شاید احمد راہی بھی انہی میں شامل تھے کتیش بھائی بھی انہی میں شامل تھے تو ان کو شامل کیا پھر جو پاکستان بننے کے بعد جو نغمانگار ابرے تو ان کو شامل کیا ان کا تعریف لکھا ان کے مشہور نغمیں لکھے ان کے مشہور نغمیں کن فلموں سے تھے ان پر کن اداکاروں یا اداکاروں نے اداکاری کی ان میں علمیہ کون سے نغمیں تھے اور تربیہ کون سے تھے اس طرح یہ وہ کتابہ چلیں ہمارا پروگرام بنیادی دور پہ نظائیہ مشہرہ ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ کلامت آپ فرمائیں پھر بات یہیں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ایک قطع میں سنانا چاہوں گا اور وہ مولانا حالی مولانا حالی کوئی دو سو سال پہلے سوا دو سو سال پہلے انہوں نے ایک مصرہ کہا اپنی ایک نظم میں کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے آپ شاعروں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں آج وہ مجھے برا لگا وہ مصرہ کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے مولانا حالی نے کیوں کہا دیا ہے تو میں نے اس کا تھوڑا سا اضالہ کرنے کی کوشش کی تو وہ تین مصرے لگائے ہیں اس پر تضمین کے کہ سبھی اس جگہ پر اکٹھے ملیں گے سبھی اس جگہ پر اکٹھے ملیں گے یہ لیڈر یہ افسر یہ تاجر ہمارے سبھی اس جگہ پر اکٹھے ملیں گے یہ لیڈر یہ افسر یہ تاجر ہمارے وکیلوں ججوں سے جگہ کچھ بچی تو جہنم کو بھر دیں گے شاعر آمارے جگہ کچھ بچی تو ججوں سے جگہ کچھ بچی تو یہ تو جواب ہی ہے نا جہنم کو بھر دیں گے شاعر آمارے جہنم میں جانے کے لئے میں نےengوhasی شاعروں کا کو بچا لیے کچھ نے سب کو بچا لیے جگہ نہیں بچے گی انشاءاللہ شاعروں کے لیے جگہ وہاں نہیں ہوگی اچھا جی ایک مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ داری یہاں پھیل جائیں تو وہ یاد نہیں رہتا کہ یہ کس کا بچہ ہے وہ کس کا بچہ ہے وہ کس کا بچہ ہے لیکن خواتین کو ما شاءاللہ سب یاد ہوتا ہے ان کا حافظہ اس معاملے میں مردوں سے کہیں زیادہ ہے یہ جو قطع ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ دور کے رشتہ داروں کی تفصیل مجھے کیا یاد رہے دور کے رشتہ داروں کی تفصیل مجھے کیا یاد رہے لیکن بیوی کو یہ علف سے یہ تک اذبر ہوتی ہے دور کے رشتہ داروں کی تفصیل مجھے کیا یاد رہے لیکن بیوی کو یہ علف سے یہ تک اذبر ہوتی ہے ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ وہ جو ہے نا رخصانہ وہ میرے خالو کی بھابی کے تایا کی پوتی کیا کہنے کیا کہنے ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ وہ جو ہے نا رخصانہ وہ میرے خالو کی بھابی کے تایا کی پوتی کیا کہنے اچھا جی یہ ہو گیا بیوی کے حوالے سے ویسے ایک چھوٹی نظم بھی ہے پانچے مصرے تو میں سنا دیتا ہوں کہ میری بیوی کیسی ہے وہ تو اتنی اچھی ہے وہ تو اتنی اچھی ہے اکثر میرا دل یہ چاہے اس کے جیسی دو ہو جائیں کیا کہنے آمین 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 سما میری بیوی کیسی ہے وہ تو اتنی اچھی ہے وہ تو اتنی اچھی ہے اکثر میرا دل یہ چاہے اس کے جیسی دو ہو جائیں اچھا جی یہ ایک اور دیکھ مزاہیہ پنجابی ایک ہے کہ بیوی دا ذکر ہے جی جی ایسے کار کے سی ڈرنے ہیں لیکن ایسے کھل کے سنائی جا رہے ہیں جی ہے کارن کڑا اتحساب موجود ہون ہے پنجابی دا کہتا ہے جی مزاگیا کے فون تے سہمیاں سہمیاں ہیں فون تے سہمیاں سہمیاں ہیں حالت دعوان ڈولتے نہیں فون تے سہمیاں سہمیاں ہیں حالت دعوان ڈولتے نہیں کٹیا کٹیا بولنا ہے بیوی کترے کولتے نہیں قسم سے یہ آپ نے برکل سچی بات کہی ہے میں ایک دن ایک خاتون سے بات خاتون نے فون کیا تو فیملی میں بیٹھے تھے سارے تو میں ذرا بات دبا دبا کے کروں کہتے ہیں اچھا آپ کی بیوی تمہارے پاس ہے چلیں رہنے دیں پھر بات کریں فون تے سہمیاں سہمیاں آئیں حالت دعوان ڈولتے نہیں کٹیا کٹیا بولنا ہے بیوی کترے کولتے نہیں اچھا جی یہ ہمارے مشاعروں میں جب شاعرات آتی ہیں تو بعض لوگ ان میں سے بعض کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خود لکھتی ہے یا کلام کسی سے لکھواتی ہے تو یہ جو کتا ہے اردو کتا ہے یہ اس سوالے سے ہے کہ منتظم ہوگا جب کوئی دل پھینک کیسے وہ نامزد نہیں ہوگی شیر اس کے ہزار پھکے ہوں شائرہ مسترد نہیں ہوگی کیا کہنے کیا کہنے شیر اس کے ہزار پھیکے ہوں شائرہ مسترد نہیں ہوگی اچھا یہ آخر میں اگر آپ اجازت دیں جی کچھ بات کرتے ہیں پھر آخری قطع سنا دیں پھر باتیں کرتے ہیں آپ کی بھی سنتے ہیں جو آپ پوچھیں گے اس کا بھی کہ بہت حسین گلستان میں آشیانہ تھا بہت حسین گلستان میں آشیانہ تھا بہت سے عیش کیے عیش کا زمانہ تھا کیا کہنے کیا کہنے بہت حسین گلستان میں آشیانہ تھا بہت سے عیش کیے عیش کا زمانہ تھا سوسر کا چھوڑا ہوا قیمتی خزانہ تھا وہ شاکھ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا کیا کہنے ممتاز راشن لاہوری صاحب آپ کے نام کے ساتھ لاہوری آتا ہے اور آپ نے کتابوں میں بھی لاہور کا بہت ذکر کیا ہے مثلا آپ نے لاہور کی تاریخ کے بارے میں تاریخی واقعات جگہ مقامات ان کے بارے میں آپ نے پوری کتاب مرتب کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے اچھا وہ کتاب تو دوہزار تین میں آگی تھی پانچ سو سے زیادہ صفحات کی تھی تو اس کو بعض لوگوں نے لاہور کا انسائکلو پیڈیا بھی کہا اور ڈاکٹر نورد صدید نے تو کہا کہ اس کتاب پر ہی ممتاز راشن کو پرائیڈ آف پرفارمس ملنا چاہیے تو میں نے انہیں کہا آپ نے کہہ دیا ہمیں مل گیا تو اس کے بعد ہمارا جو رسالہ ہے خیال و فن اس کے بھی لاہور نمبر شائع ہوئے دو تو نقوش کا ایک رسالہ تھا اس کا نقوش ایک عدوی رسالہ تھا اس کا لاہور نمبر تو خیر بہت ہی زبردست تھا لیکن دوستوں نے کہا کہ اس کے بعد خیال و فن کا یہ جو لاہور نمبر ہے یہ بہت ہی جامعہ اور بڑا بھرپور نمبر ہے تو آپ نے لاہور کے بارے میں کیا سوال میں نے جو آپ نے لاہور کے مقامات کے بارے میں تاریخی مقامات کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس پہ ہمیں درہا مختصر ہاں کتاب میں تقریباً سب ہی پہلو آگئے ہیں اس کی لاہور کی تاریخ جو ہے اس کو تو زیادہ میں نے ٹچ نہیں کیا کچھ اشارے ہیں زیادہ اس میں جو بدلتی ہوئی معاشرت ہے لاہور کی کہ پارٹیشن کے پہلے کے برسوں میں کیا حالات تھے جب ہندو اور سکھ بھی ساتھ رہتے تھے اور ان کے جانے کے بعد اور مہاجرین کے آنے کے بعد لاہور میں تیزی سے آبادی بڑھی اور رسم و رواج بھی بدلے معاشرتی تبدیلیاں بھی بہت آئیں معاشی تبدیلیاں بہت آئیں پھیلاو بہت ہوا لاہور کا جدید ریشی سوسائٹیاں بنیں اور قدیم لاہور جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا گیا لوگ جو یورپ میں گئے اور گلف میں گئے انہوں نے پیسہ بیجا تو امیری بہت آئی لوگوں نے گاڑیاں کسرچ سے خریدیں سڑکیں پہلے ذرا تنگ تھیں لاہور کی پھر ان کو تھوڑا کشادہ بھی کیا گیا لیکن گاڑیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ اتنے بڑے کہ ابھی تک وہ پوری طرح قابو میں نہیں آ رہے تو ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے اس کتاب میں اور پھر یہ ہے کہ اب جو عالمی اثرات ہو رہے ہیں مثلا ایمپوریم ہے یا پیکیزز مال ہے یا اس طرح کے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں یہ پہلے کہاں تھے پہلے تو وہ روایتی مارکٹیں تھیں کہ جو رنگ مہل چلے گئے ساری شاپنگ ہو گئی انار کے لی چلے گئے وہ مرکز اب بھی ہیں لیکن اب بہت کچھ بدل گیا ہے وہ سارا جو کتاب میں یہی کچھ تھا لہوری صاحب گفتگو میں آج کی گفتگو میں تشنگی محسوس ہو رہی ہے جو ذکر ہے یہ بہت لمبا چھوڑا ہے لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اے باب زیبکار مجھے امید ہے کہ آپ نے ممتاز راشر لہوری صاحب کی گفتگو اور ان کا کلام پسند کیا گیا ہوگا سپیشل ٹی وی کے سپیشل پروگرام ازائیہ مشاعرہ میں آپ کا مذہبان انیس احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام مملاقات ہو گیا اللہ حافظ